ایک اداکار ایک وقت میں ایک ہی میڈیم پر ہٹ ہوتا ہے جو کہ عام سی بات ہے مگر کچھ اداکار ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے ریڈیو، تھیٹر، ڈراما اور فلم چاروں میڈیمز پر اپنے ہنر کا جادو جگایا اور ایسی شہرت اور کامیابی حاصل کی جس نے انہیں انڈسٹری میں دوسری اداکاروں سے ممتاز بنایا ہماری مراد ستر اور اسی کی مقبول ترین اداکاراؤں میں سے ایک راہیلا آغا ہے راہیلا آغا نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہ فنی گھرانا تھا آپ کی والدہ افشاں بیگم ساٹھ کی دہائی کی معروف اداکاراؤں میں سے تھی جبکہ والد آغا اقبال پشتوں فلموں میں اداکاری کے جلوے دکھاتے تھے اداکاری کا ہنر والدین سے بچوں میں منتقل ہوا تو بہن انیلا آغا اور بھائی ماسٹر گڈو بھی سکرین پر نمودار ہوئے انیلا اور گڈو انجمن اور سلطان راہی اور یوسف خان کے بچپن کے کردار ادا کرتے تھے گھر میں سب کو اداکاری کے جانب مشغول دیکھ کر راہیلا نے بھی اداکاری کے میدان میں قدم رکھنے کا فیصلہ کیا جس کا آغاز انہوں نے ٹیلی ویجن سے کیا جس میں وہ بچوں کے لیے بننے والی الف لیلوی سیریل میں چاند پری اور کوئے کا جن سمیت دیگر اقصاد میں جلوہ گر ہوئیں اتنے بڑے فلمی گھرانے سے تعلق رکھنے کے باعث راہیلا کے اندر اداکاری کا ہنر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے پہلی ہی اپیرنس پر دیکھنے والوں کو اپنی جانب مبزول کر لیا راہیلا الف لیلہ سیریل میں مصروف تھی کہ ان پر سٹیج انڈسٹری کے لیے ایک بہت بڑے نام تاریخ جاوید کی نظر پڑی جنہوں نے راہیلا کو اس صدی کے سب سے بڑے ٹراما بشیرہ انٹربل کے لیے کاسٹ کر لیا جس میں انہوں نے مکھو جٹی کا کردار نبھایا جو سوپر ہٹ رہا اس کردار نے راہیلا کو عمر کر دیا جس کے بعد انہیں فلموں میں جٹی کے رول میں کاسٹ کیا جانے لگا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ راہیلا نے اپنے فنی سفر کا آغاز ٹیلی ویجن سے کیا مگر ان کی اداکاری کا میار اور اچھی قسمت کا ایسا امتزاج رہا جس نے انہیں ٹیلی ویجن سے اٹھا کر تھیٹر کی رونک بنایا جہاں انہوں نے پہلے ڈرامے میں ہی لازوال کردار ادا کر کے خوب نام کمائیا جس نے ان کے لیے فلم انڈسٹری کے لیے مزید راہیں ہموار کر دی راہیلا نے فلمی سفر کا آغاز 1986 میں کیا جس میں وہ پہلی بار پردہ سکرین پر فلم شہزادی میں نمودار ہوئیں جس میں ان کے مقابل اصد بٹھ تھے راہیلا کی پہلی فلم دیکھنے والوں کو زیادہ متاثر نہ کر سکی تاہم اس فلم نے راہیلا کو بطور نئی اداکارہ انڈسٹری میں متعارف ضرور کروایا 1986 میں پہلی فلم کرنے کے بعد راہیلا اگلے برس دوسری فلم میری آواز میں جلوہ گر ہوئی جس میں انہوں نے فردوس جمال کے مدے مقابل کردار ادا کیا فلم کی دیگر کاسٹ میں نادرہ، اسماعیل شاہ، سیتارہ اور اورنگزیب لغاری شامل تھے یہ فلم وسیع کاسٹ ہونے کے باوجود بزنس کرنے میں ناکام رہی اس فلم میں راہیلا اور اورنگزیب لغاری کی جوڑی کو کافی سراہا گیا راہیلا دو فلموں میں جلوہ گر ہوئی تھی مگر انہیں ابھی تک میجر بریکترون نصیب نہیں ہوا تھا جس کے حصول کے لیے راہیلا آخا نے محنت شاقہ شروع کی جس کا نتیجہ جلد ہی ان کے سامنے آ گیا 1988 میں راہیلا کے کریئر کی بڑی فلم چوروں کا بادشاہ ریلیز ہوئی جس نے منفرد کہانی کی بنا پر باکس آفیس پر شاندار کامیابی حاصل کی فلم میں مصطفی قریشی، قویتہ، اظہار قاضی، محمد علی سمیت دیگر شامل تھے اس فلم نے جہاں راہیلا کو فنی کریئر میں کامیابی بخشی وہیں ان کی ذاتی زندگی کے لیے خوش قسمت رہی کہ فلم کے دوران انہوں نے اپنے پہلے ہیرو اسد بٹ سے شادی کر لی اور پھر انہوں نے کریئر کا ایسا رسک لیا جو شاید ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو نہ لیتا اپنے کریئر کی بڑی فلم چوروں کا بادشاہ کی ریلیز کے دن راہیلا اپنے شوہر کے ساتھ انڈسٹری کو خیر آباد کہہ کر اٹلی چلی گئی سن دو ہزار میں دونوں میاں بیوی نے اداکاری کے بعد پروڈکشن میں تباہ آزمائی کرنے کا فیصلہ کیا پہلی فلم ماکھا جٹ پروڈیوس کی جس میں شان، بابر علی، نرگیس، سنہ اور بہار بیگم شامل تھیں اپنے کریئر کی بڑی فلم کی ریلیز پر انڈسٹری کو خیر آباد کہنے والی راہیلا آغا نے دو ہزار کی دہائی کا آغاز شاندار طریقے سے کیا جس میں ہمایوں گجر ریلیز ہوئی جو دو ہزار ایک کی سوپر ہٹ فلم قرار پائی اس فلم میں سائمہ، شان، معمر رانہ، سنہ، شفقہ چیمہ اور نئیر اعجاز شامل تھیں یہ فلم پرویز رانہ نے ڈائریکٹ کی تھی جو پلاتینم جبلی منانے میں کامیاب رہی انڈسٹری کو خیر آباد کہہ کر دوبارہ انٹری کرنے میں یہ خدشہ لاحق ہوتا ہے کہ آیا کے دیکھنے والے دوبارہ آپ کو اسی محبت سے نوازیں گے یا پھر اگنور کر دیں گے مگر راہیلا آغا کی قسمت نے یہاں بھی ان کا ساتھ دیا اور ان کی فلم ہمایوں گجر کی شاندار کامیابی ان کے لیے تھنڈی ہوا کا جھونکہ ثابت ہوئی جس کی بنیاد پر اگلے سال دو ہزار دو میں ان کی مزید تین فلمیں ریلیز ہوئیں جن میں بڑھا شیر، اچھو شیدنی اور غازی علم الدین شہید شامل ہے فلم بڑھا گجر میں یوسف خان نے مرکزی کردار ادا کیا فلم کی دیگر کاسٹ میں سائمہ، شان، ریششم اور بابر علی شامل تھے اس فلم کو بھی پرویز رانہ کی ڈائریکشن حاصل تھی غازی علم الدین شہید جو انیس سو انتیس کے ایمان افروز واقعے پر مشتمل تھی اس فلم میں موامر رانہ ٹائٹل رول میں جلوہ گر ہوئے جبکہ دیگر کاسٹ میں نور، سائمہ، شفقہ چیمہ اور نرمہ شامل تھیں یہ فلم رشید ڈوگر نے ڈائریکٹ کی جس میں شیر میادات کی مشہور زمانہ قوالی یا نبی شامل کی گئی کاش کہ مرد کے پاس یہ طلاق کا ہتیار نہ ہوتا تو اس سنسار میں کوئی سواگل اتنی مجبور اور بے بس نہ ہوتی ہم، خوش کنپلا بیٹی دو ہزار دو سے دو ہزار دس تک کے عرصے میرا ہلا آغا سکرین پر مصروف دکھائی دیں اور ہر سال ایک سے زائد فلموں میں نمودار ہوئیں اس عرصے میں ان کی ریلیس ہونے والی فلموں کی تعداد دس ہے جو بلا شبہ ایسی اداکارہ کے معاملے میں غیر معمولی بات ہے جو اپنے کیریئر کے آغاز میں انڈسٹری کو خیر آباد کہہ چکی ہوں اور پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ سکرین کی زینت بن جائے رحیلہ کی ان فلموں میں قابل ذکر فلم ووٹی لے کے جانئی جو دو ہزار دس میں ریلیس ہوئی تھی کومیڈی پر مبنی اس نغماتی فلم کو سید نور نے ڈائریکٹ کیا جس میں شان، سائیما نور، مصطفیٰ قریشی، افتخار تھاکر، شفقہ چیما، سخاوت نازو اور امانت چند سمیت دیگر شامل تھے اس فلم میں شان بدماش کے روایتی کردار کے برعکس مزاہی انداز میں دکھائی دئیے اور دیکھنے والوں کو خوب بھائے فلم کا معروف گیت تو ملی تے مل گئے میں نو دو جہاں شان پر فلم آیا گیا جسے انور رفی کی آواز میں ریکارڈ کروایا گیا تھا یہ فلم اپنی کہانی، کومیڈی اور کاسٹ کے باعث سینما بینوں کو متاثر کرنے میں کامیاب رہی اور باکس آفیس پر ہٹ گئی ووٹی لے کے جانی ہے کہ کامیابی کے بعد راہیل آقا تواتر کے ساتھ فلمیں بناتی رہی اور دوہزار دس سے دوہزار انیس کے عرصے میں وہ ستائیس فلموں میں جلوہ گر ہوئیں راہیل آقا کا فلمی سفر انچاس فلموں پر مشتمل ہے جس میں بارہ اردو، تئیس، پنجاب بھی شامل ہیں چکا راہیل آقا کے والد پشتو فلموں کے اداکار رہ چکے ہیں لہٰذا اس وجہ سے انہیں سترہ پشتو فلموں میں بھی کام کرنے کا موقع میسر آیا ان کے علاوہ وہ انقریب ریلیس ہونے والی دو بڑی فلمیں ٹچ بٹن اور دی لیجنڈ آف مولا جٹ کا بھی حصہ ہیں فلموں کے ساتھ ساتھ ڈراموں کی بھی ایک طویل فہرست موجود ہے جس میں راہیل آقا جلوہ گر ہوئیں ان میں دل بے خبر، مہربان، گھڑی دو گھڑی، سمیت، دیگر شامل ہیں راہیل آقا کی ذاتی زندگی پر روشنی ڈالیں تو راہیل آ کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور ان کے تین جماع بیٹے ہیں راہیل آقا کی شخصیت انتہائی سادہ اور منفرد ہے جس کے اندر صبر و شکر کی آمیزش ہے ان کے لہجے میں ٹھہراہ اور شاہستگی کے ساتھ ساتھ آجزی کا انصر بھی نمائی نظر آتا ہے اتنا تابناک کیریئر ہونے کے باوجود ان کے اندر رائی کے دانے جتنا بھی غرور دیکھنے کو نہیں ملتا وہ اپنی تمام تر کامیابیوں کو اللہ کے کرم کے بعد اپنے مرہوم شوہر کی دعاوں کے نام کرتی ہیں کہ جنہوں نے ان کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک راہیل آغا کی کامیابی کے سلسلے کو اسی طرح جاری و ساری رکھے آمین